بات بنتی نہیں ہے یہ وسیلہ جو حقائقِ توحید اسرارِ توحید بیان کرتا ہے یہ وسیلہ رسالت ہے نبوت ہے توحید کے ساتھ نبوت رسالت اور وحی و قرآن کا انکار ممکن نہیں ہے کل میں نے ارز کیا تھا کہ نبی دعویٰ پیش کرتا ہے اور دعویٰ کے بعد دلیل کے طور پر معجزہ پیش کرتا ہے اور ہمارے پیغمبر خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے کل اس کے عجاز کے کئی پہلو ذکر کیے گئے قرآن بہت بڑا معجزہ ہے سب سے بڑا معجزہ ہے تمام نبیوں کے تمام معجزات سے بڑا معجزہ قرآن ہے تبدیو رکھیے گا میں کیا کہ گیا تمام نبیوں کے تمام معجزات سے بڑا معجزہ قرآن ہے اب کوئی مانے یا نہ مانے ماننے کے لئے وہ مجبور نہیں ہے جب تک کہ جانے نہیں اور جاننے کے لئے عقل و منطق کا سہارہ بھی ضروری ہے اور تجربے کا سہارہ بھی یہ بات اکثر کہتا رہا ہوں کہ مذہبی حقائق کو بھی تجربہ کر کے دیکھیں بغیر تجربے کے رد نہ کریں آپ کے سامنے کوئی سائنسی حقیقت آتی ہے تو آپ بغیر تجربے کے قبول کر لیتے ہیں نہیں بغیر تجربے کے رد کر دیتے ہیں نہیں رد بھی نہیں کر سکتے آپ نہ بغیر تجربے کے قبول کرتے ہیں نہ بغیر تجربے کے رد کرتے ہیں تو مذہبی حقائق کو آپ بغیر تجربے کے رد کیوں کر دیتے ہیں ایک دنیا ہے جو الہاد کی شکار ہے اور خدا کا نام سننے کے لئے تیار نہیں خدا کی بات سننے کے لئے تیار نہیں بھئی نصر کیے کہ سنیے یہ آپ کے انسانی ضمیر اور انسانی آقل اور انسانی فطرت کے خلاف ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بات قبول کریں یا بغیر دلیل کے کوئی بات رد کریں خدا کا نام سامنے آیا اسے سنیے خدا کی باتیں سامنے آئیں اسے سنیے اور اگر کوئی بات تجربہ پر منحصر ہے تو تجربہ کر کے دیکھئے بغیر تجربے کے انکار نہیں کر سکتے عزیزانِ گرامی جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے یہ ماہِ محرم ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے سطحے میں ہم سب جمع ہوئے ہیں صرف کچھ باتیں سننے اور کچھ داد دینے اور کچھ آہو بکا کرنے کے لئے جمع نہیں ہوئے ہیں یہ سب وسیلہ ہے قربتِ الہی کا یہ سب وسیلہ ہے اپنے وجود کو بلند تر درجات تک پہنچانے کا یہ وسیلہ ہے روحانیت پیدا کرنے کا اس لئے یہاں سے یہ عزم کر کے جائیں یہ عہد کر کے جائیں کہ آپ کو تبدیل ہونا ہے آپ کو تجربہ کرنا ہے آپ کو بغیر تجربے کے کوئی بات رد نہیں کرنی ہے جب مذہب کہتا ہے کہ نماز خوہو نماز سے تمہیں یہ فائدے حاصل ہوں گے تو بغیر پڑھے کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کون سا فائدہ حاصل ہوتا ہے دین سے دین سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کون سا معاشرہ دین نے بدل دیا دین نے جو شخصیتیں بدلی ہیں ایک دو مثالیں ہیں تاریخ میں شخصیتیں بدلی ہیں معاشرے بدلے ہیں معاشرے بدلے ہیں تو تجربہ کیجئے تجربے کے بغیر کوئی بات رد نہ کیجئے نماز کتنی مفید ہے روزے کے کتنے فوائد ہیں حج کے کتنے فوائد ہیں عبادات اور بندگی کے کتنے فوائد ہیں دعا کے کتنے فوائد ہیں یہ سب تجربے سے تعلق رکھتی ہیں باتیں رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر خدا کو ککارنے کے کیا حسرات ہیں غفلت کی نیند سوتے رہیں اور پھر کہیں کہ مذہب کیا دیتا ہے انصاف کی بات نہیں ہے انصاف کی بات نہیں ہے تجربے گاہ میں داخل تو ہوں لیبوریٹری میں قدم تو رکھیں ہر تجربے کا ایک وقت ہوتا ہے کچھ تجربے سورج کی روشنی میں ہوتے ہیں کچھ تجربے رات کی تاریکی میں ہوتے ہیں سائے میں جو تجربہ کیا جانا ہے اسے روشنی میں نہیں کیا جا سکتا روشنی میں جو تجربہ کیا جانا ہے وہ سائے میں نہیں کیا جا سکتا یہ پودے یہ ہرے درخت یہ اپنی غزہ تیار کرتے ہیں ان کے لئے دونوں چیزیں ضروری ہیں سورج کی روشنی بھی ضروری ہے اور بھی تھوڑی دیر کے لئے سایا بھی ضروری ہے پودوں کی قسمیں کچھ پودے ہیں جو سائے ہی میں پروان چڑھتے ہیں انہیں ذرا دھوپ میں رکھ کے دیکھ لیجئے جل جائیں گے جو پودے انڈور پلانٹس کو آپ آؤٹڈور رکھ دیجئے جل جائیں گے ختم ہو جائیں گے ہر چیز کی ایک جگہ ہے ہر تجربے کا ایک مقام ایک محل ایک ظرف ہے مذہبی حقائق کا بھی تجربہ کیجئے بغیر تجربہ کیے رد نہ کیجئے یہ اتنی تمہین میں نے اس لیے بھی عرض کی کہ یہی خلاصہِ مذہب ہے یہی خلاصہِ گفتگو ہے یہی خلاصہِ پیغامِ حسینی ہے یہی خلاصہِ پیغامِ قرآن ہے کہ آپ کو بحیثیتِ انسان ترقی کرنی ہے ارتقاء کے مراحل طے کرنے ہیں آگے جانا ہے اور بہت آگے جانا ہے بہت آگے جانا ہے ایک بات لیکن اب اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں موضوع سے مسلسل ربط رکھتے ہوئے میں نے کیا کہا تھا کہ یہ قرآن گزشتہ تمام انبیاء کے تمام معجزات سے بڑا معجزہ ہے کیوں بڑا معجزہ ہے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے نبیوں میں مردوں کو زندہ کر دینے سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا مردے کو زندہ کر دینا سب سے بڑا معجزہ ہے لیکن یہ قرآن ہے یہ قرآن ہے جس کی آیتوں میں یہ تأثیر موجود ہے کہ اگر کوئی صاحب قلب سلیم ہو کوئی اہل اللہ ہو کوئی اہل توحید ہو بالتحقیق وہ اسی قرآن کی آیتوں کی تلاوت کر کے کسی مردے کو ٹھوکر مار دے تو وہ جی اٹھے ظاہر ہے کہ جب تک آپ تجربہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھوکلا دعویٰ ہے مگر یہ کھوکلا دعویٰ نہیں ہے یہ حقیقت قرآن بہت بڑا معجزہ ہے سب سے بڑا معجزہ ہے اور حضرت ختمی مرتبت صل اللہ علیہ دائر مقام ختم نبوت کا زندہ و باقی و لازوال معجزہ ہے قرآن حضور کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے قیام قیامت تک کے لئے اب نبوت کی تصدیق کے لئے کیا چیز ہے ہمارے ہاتھوں میں قرآن کل ارز کیا تھا کہ قرآن مجید کے معجزے کی شان یہ ہے اور ایک راز یہ ہے کہ قرآن مجید کا متکلم قرآن مجید کا مخاطب مخاطب نہیں مخاطب تو آپ ہیں ہم ہیں امت ہے انسان ہے بشریت ہے مخاطب بولنے والا قرآن مجید جس کا کلام ہے وہ صاحب کلام حی و قیوم ہے زندہ ہے اور اس کے بعد میں نے ارز کیا تھا کہ زندہ جب ارادہ بدل کے وہی جملہ کہے تو معنی بدل جاتا ہے یہ بات ذہنوں میں ہے کل گفتگو اس مرحلے تک پہنچ گئی تھی یہ آسان مرحلہ نہیں ہے کتنے سوالات پیدا ہو جائیں گے بے حد سوالات پیدا ہو جائیں گے مشکل کل کوئی صاحب آئیں اور کہیں کہ